ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبی لوگوں کا ایک بار پھر سے پہلوان گرودین گروپ آف کالیج کے یوٹیوب چینل پر میرا نام ہے جنید رضا کھیل برباری پہلوان گرودین گروپ آف کالیج پناری لیلتپور آج میں پھر سے آپ سبی لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں سپورٹ جی کے کی بہت زیادہ امپورٹنٹ سیریز جو کی آپ کو فیزیکل ایجوکیشن کے ہر اگزام میں اپی ہوگی ہوگی یا انہی کسی ایسی اگزام میں جس میں جی ایس پورشن آتا ہو کیونکہ وہاں سے جی ایس پورشن کے انترگت ایک چھوٹا سا ٹاپک ہوتا ہے کھیل جس سے دو سے تین کوشن لگ بگ ہر اگزام میں پوچھے جاتے رہتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور آج کی اس ویڈیو کو پہلا کوشن یہ رہا جگر کس کھیل سے سمبندت ہے پہلا کرکٹ دوسرا ٹینس ست رنگ یا پھر گولف اور اس کا جو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر ڈی یعنی کی گولف سے سمبندت ہے نیکس کوشن ٹائگر ووڈ کا سمبند کس کھیل سے ہے پہلا پولو گولف بریج یا سکویش اور اس کا جو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی ان کا بھی سمبند جو ہے وہ گولف سے ہے گولف کے کھلاڑی ہے نیکس کوشن ہے ہمارا ویسے پرسید مکے باج محمد علی کی پتری لیلا علی کس کھیل سے سمبندت ہے تھوڑا سا ڈیف کوشن ہے لیکن ایمپورٹنٹ ہے شترانج تیرا کی مکے باجی یا ٹینس تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر سی یعنی کی مکے باجی سے ہی وہ بھی سمبندت ہے نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں ایان تھوپے کس کھیل سے سمبندت ہیں پہلا بیڈمنٹن دوسرا شترانج تیسرا تیرا کی چوتھا سکیش اور اس کا جو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی کی وہ تیرا کی سے سمبندت ہیں نیکس کوشن ہے چکر کس کھیل سے سمبندت ہے گولف سے بلیارٹ سے پولو سے یا پھر بریج سے اور اس کا جو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی کی پولو سے سمبندت ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے پریسید بھارتی ہے مہیلہ ایتھلیٹ پی ٹی اوشا کی آتم کتھا کا کیا نام ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے دیکھ لیتے ہیں پہلا فلائنگ گرل دوسرا سلور گرل تیسرا گولڈن گرل چوتھا پلیٹینیم گرل اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر سی گولڈن گرل کے نام سے ان کی وہ بک ہے جو اس میں ان کی آتم کتھا کی بارے میں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں شترنج کا جمداتا دیش کسے کہا جاتا ہے تو کسے کہا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا پھر بھی آپشن دیکھ لیتے ہیں پہلا روس دوسرا بھارت تیسرا امریکہ چوتھا ہے انگلینڈ اور اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر بھی یعنی کی بھارت نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں کھلاڑیوں کو اتم پریسکشن دینے کے لیے ویقتیوں کو کونسا پرسکار پردان کیا جاتا ہے پہلا ارجن پرسکار دوسرا ایک لب پرسکار تیسرا دروڑنا چار پرسکار اور چوتھا سی کے نائیڈو پرسکار اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر سی دروڑنا چار پرسکار دیا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے پولو میں پرتیک پکش میں کھلاڑیوں کی سنگھیا کتنی ہوتی ہے چار چھے سات یا پھر نو اور اس کا جو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی کی چار نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں نیکس کوشن ہمارا ہے ویلیمز بہنوں کی کھیاتی کا کاران ہے پہلا پاپ سنگیت دوسرا لان ٹینس تیسرا فیشن موڈلنگ اور چوتھا چترکار اور اس کا جو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی کی یہ دونوں جو ہیں وہ لان ٹینس کی پلیئر ہیں نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں کسی بھی ویدیشی فوٹبول کلپ کے لیے کھیلنے والے پرثم بھارتی ایک لاری کون ہے پہلا آئی ایم ویجیان دوسرا ششر گھوش تیسرا جیوپال انچیری اور چوتھا بائچنگ بھوٹیا اور اس کا جو صحیح اتر ہے وہ ہے آپشن نمبر دی یعنی کی بائچنگ بھوٹیا نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں نیکس کوشن ہے انجو بی جورج کا سمبند کس کھیل سے ہے پہلا ہے اونچی کود دوسرا لمبی کود تیسرا شوٹ پوٹ اور چوتھا کبڑڈی اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر بی یعنی کی لمبی کود نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں نیکس کوشن ہمارا ہے انتر راستی اولمپک سمیتی ڈاکٹر جیکس روگے روجے سوری ہندی میں غلط لکھا ہے انگلیس میں صحیح ہے روجے ہے ان کا نام کس کھیل کے اولمپک چیمپین رہے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے تیرا کی دوسرا نوکا یعن تیسرا ٹینس اور چوتھا ہوکی تو وہ جو چیمپین تھے وہ کس کے تھے نوکا یعنے کے تھے ٹھیک ہے نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں سانیا مرجا کا سمبندت کس کھیل سے آپ لوگوں کو سبھی کو پتا ہوگا پھر بھی دیکھ لیتے ہیں لون ٹینس سے کرکٹ سے بیڈ بینٹن یا شترنگ تو ان کا جو سمبند ہے وہ کس سے ہے لون ٹینس سے نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں نیکس کوشن ہمارا ہے سکیٹنگ کھیلے جانے والے ستھان یعنی کی پریسر کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے پہلا ہے رنگ دوسرا رنگ تیسرا ایرینہ چوتھا ہے گرینس اور اس کو کیا کہا جاتا ہے آپشن نمبر بی یعنی کی رنگ نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں ربر شبد کس کھیل سے سمبندت ہے پہلا ہے کرکٹ دوسرا فوٹبال تیسرا ہاکی چوتھا شترنج اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر اے یعنی کی کرکٹ نیکس کوشن اس شبد کس کھیل سے جڑا ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں آپشن نمبر اے لان ٹینس دوسرا ٹیبل ٹینس چوتھا تیسرا بیٹ بینٹن چوتھا گول اور اس کا جو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی کی لان ٹینس سے سمبندت ہے نیکس کوشن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس کوشن ہے لیٹل سلام تتھا گرینڈ سلام شبد کس کھیل سے سمبندت ہے پہلا بریج دوسرا پولو تیسرا گول چوتھا ٹینس تو یہ سمبندت ہے کس سے بریج سے نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں نیکس کوشن ہمارا ہے بھارت میں پولو کھیل کا پرچلن کس نے پرارمب کیا پہلا یونانی دوسرا انگریج تیسرا ترک چوتھا پرتگالی اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر سی یعنی کی ترک نے بھارت میں پولو کھیل کا پرچلن پرارمب کیا تھا نیکسٹ اور آج کی اس سیریز کا لاسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں لاسٹ کوشن ہمارا ہے نیملکت میں سے کس کھیل کا ادبھاؤ انگلینڈ میں نہیں ہوا مانا جاتا ہے دیکھ لیتے ہیں پہلا لون ٹینس ہاکی فوٹبال یا وولی وول تو کس کا نہیں ہوا ہے وولی وول یہ کہاں ہوا تھا امریکہ میں ایہوپ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر یہ ہمارے چینل پر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو پہلوان گروہ دین گروپ آف کالج کے یوٹیوب چینل کو آپ لائک کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی اس پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ترنٹ مل جائے اگر یہ ویڈیو آپ پہلوان گروہ دین گروپ آف کالج کے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پہلوان گروہ دین گروپ آف کالج کے فیس بک پیج کو آپ لائک کر لیجئے اس سے پہلے کی اگر آپ سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلوان گروہ دین گروپ آف کالج کے یوٹیوب چینل پر جائیں وہاں پر پلیلیسٹ سیکشن میں فیزیکل ایڈوکیشن کے نام سے پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ کو سارے کے سارے ویڈیو ایک ہی جگہ پر مل جائیں گے اگر آپ پہلوان گروہ دین گروپ آف کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں چاہے بی اے ہو بی کوم ہو بی ایس سی ہو ایم ایس سی ہو ایم ایس سی ہو ایم ایم کوم ہو ڈی ایل ایڈ ہو بی ایڈ ہو ڈی فارما ہو بی فارما ہو بی ایس سی اگری کلچر ہو ایل ایل بی ہو بی ایل ایل بی ہو اور بھی ان بہت سارے کورس اگر ان میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور اس سے سمبندت آپ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں کچھ کوئری لینا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کے موبائل سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس موبائل نمبر پر آپ واتس ایپ یا کال کے ذریعے آپ اپنی جانکاری لے سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے سیف رہیے خوش رہیے ہیونائیز جے بابائی